آج ہم اپنی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اسرائیل کے بارے میں اسرائیل دنیا کے سب سے بہترین دیشوں میں سے ایک ہے اس کی سینہ سب سے طاقتور سینہ میں سے ایک ہے وہاں کی ارت ویوستہ دنیا کی سب سے سٹیبل ارت ویوستہ میں سے ایک ہے پر کیا اسرائیل ہمیشہ سے اتنا ڈیولپ، امیر اور طاقتور تھا دوستو اسرائیل کی جن سنکھیا تقریباً 87 لاکھ ہے جو کہ چننئی شہر کی جن سنکھیا کے بلکل برابر ہے اور اسرائیل کا کشی طرفل 22,145 ور کلومیٹر ہے یعنی کہ پورا اسرائیل دیش بارہ بار مہراشتر میں سما سکتا ہے اسرائیل کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں اسرائیل کے اتحاس کو سمجھنا ہوگا بیسویں صدی کی شروعات میں یہودیوں کا ورچسف ختم ہو گیا تھا اور یہودیوں کے گروہ اور نیتاؤں نے اپنے دھرم اور سنسکرتی کو بچانے کے لیے ایک الگ دیش بنانے کا نیرنے لیا یہودی فلسطان کے پراشین پوتر بھومی پر ہی اپنا دیش ستھاپت کرنا چاہتے تھے 1903 تک لگ بھگ 35,000 یہودی پوری دنیا میں فلسطین میں آ کر رہنے لگے 1914 تک 40,000 اور یہودی آ چکے تھے ورلڈ وار چل رہا تھا اور ہٹلر کے آدیش پر لاکھوں یہودیوں کا نرسنگھار ہو چکا تھا ایسے میں جو یہودی بچے تھے وہ بھی فلسطین آ گئے سنیت راشتر نے 1947 میں فلسطین کو ایک یہودی اور عرب راجی میں ویبھاجت کرنے کی یوجنہ کو منظوری تھی لیکن عرب دیشوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا مائی 1948 میں اسرائیل کو اوفیشل ستنتر راجی خوشت کیا گیا تھا اسرائیل ایک میڈلیسٹ دیش ہے اور اسرائیل کے چار اور عربی دیش ہیں 1948 سے لے کر 1966 تک اسرائیل اور عربی دیشوں میں چھوٹی موٹی جنگ چلتی رہی 13 مای 1966 کے دن سوویت یونین یعنی روس نے ایجیٹ کو غلط خبر تھی کہ اسرائیل سیریا پر حملہ کرنے والا ہے ایجیپٹ نے ترانت سنیت راشتر کی پیس کیپنگ آرمی کو واپس جانے کو کہا اسرائیل کو بھی اس بات کی خبر پڑ گئی تھی کہ ایجیپٹ ان پر حملہ کرنے والا ہے اور پورے میڈلیسٹ میں جنگ سا محول تھا اگلے چار دنوں میں ایجیپٹ، اسرائیل، سودان اور جوڑا نے اپنی سیناؤں کو جھٹانا شروع کر دیا ایراک نے بھی اپنی سینہ کو جوڑن بھیج دیا تھا اور سعودی عرب بھی چاہتا تھا کہ وہ بھی اس جنگ میں حصہ لے دو ہفتے بعد اسرائیل میں سرکار بنائی گئی اور لیوی ایشکول اسرائیل کے پردھان منتری چنے گئے اکیلے اسرائیل کے سامنے ایجیپٹ، سودان، جوڑن، سیریا اور ایراک تھے دونوں پکشوں کے ملٹری سٹرنٹھ میں کافی انتر تھا اسرائیل کے ایک لاکھ سینکوں کے سامنے عربی دیشوں کے الائنس کے پاس دو لاکھ چالیس ہزار سینک تھے اسرائیل کے تین سو لڑاکوی مان کے سامنے نو سو ستاون لڑاکوی مان اور آٹھ سو ٹینکس کے سامنے عربی دیشوں کے پاس کریئے پچیس سو چار ٹینکس تھے کیا لگتا ہے دوستوں آپ کو کون جیتا ہوگا اس جنگ میں چلیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اسرائیلی میڈیا نے فیک نیوز چھاپی ایلیجنس نے بہت اہم بھومی کا نبھائی تھی اسرائیل نے سب سے پہلے امریکی امبیسی کو نشٹ کیا تاکہ امریکہ کو ان کی یوجناوں کا پتہ نہ چلے پانچ جن کو اسرائیل نے اپنے دوستوں لڑاکوی مان کے ساتھ ایجپٹ پر حملہ کیا اور اسرائیل نے صرف تین گھنٹوں میں ایجپٹ کے تین سو ارتس لڑاکوی مان کو نشٹ کر دیا بدلے میں جارڈن اور سیریائی وائیو سینہ نے اسرائیل پر حملہ کیا پر پھر بھی اسرائیل نے جارڈن اور سیریائی کے سارے لڑاکو ویمان تباہ کر دیئے ہوائی جنگ میں اسرائیل کا تب تباہ تھا صرف انیس لڑاکو ویمان کا واقع اسرائیل نے دشمنوں کے چار سو سے ادھک لڑاکو ویمان تباہ کر دیئے تھے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی پردھان منتری اور بہدر کمانڈرز کی وجہ سے اسرائیل یہ جنگ صرف چھے دن میں جیت کیا تھا بیٹ جنگ میں لیبنان نے بھی عربی دیشوں کا ساتھ دیا پر لیبنان بھی پوری طریقے سے ہار گیا اسرائیل نے اس جنگ میں لگ بھگ نو سو سینک کھو دیئے پر عربی دیشوں کے بیس ہزار سینکوں کو مار گرانے کے بعد اسرائیل کا کل چھالیس لڑاکو ویمان تباہ ہو گئے تھے پر عربی دیشوں کے چار سو ستر سے ادھک لڑاکو ویمان تباہ کرنے کے بعد جنگ کے پہلے اسرائیل کا کشیت رفل صرف نو ہزار ور کلومیٹر تھا اور جنسنگ کیا عربی دیشوں کے مقابلے صرف دو پرتیشت تھی پر جنگ کے بعد اسرائیل کے کھیمے میں گازہ سٹریپ سنائے پینیسولا گورڈن ہائٹس اولڈ سٹی آف جیروسلیم اور ویسٹ بینک آ گیا تھا ساتھی ساتھ دس لاکھ عربی ناغرک بھی اسرائیل کے ڈریکٹ انڈر میں آ گئے تھے اور جنگ کے بعد اسرائیل کا کشیت رفل نو ہزار سے بڑھ کر بیس ہزار ور کلومیٹر ہو گیا اس کے بعد اسرائیل کی اور ان عربی دیشوں میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں پر حد تب پار ہو گئی جب انیس سو بہتر میں جرمنی میں آئوجت اولمپکس میں بلیک سپٹیمبر نامک فلستانی آتنگوادی سنگٹھن نے اسرائیل کے گیارہ اولمپک ٹیم سدسیوں کو بندھک بنا لیا اور مات کے گھاٹ اتار دیا آتنگوادیوں کی یہ مانگ تھی کہ اسرائیل دورہ بندھک بنائے گئے 234 فلستانی آتنگوادیوں کو ریہا کیا جائے اس کے بعد کچھ آتنگوادیوں کو جرمنی کی پولیس نے مار گرایا اور کچھ کو گرفتار کر لیا ایک سال بعد جرمنی کا پلین فلستانی آتنگوادیوں نے ہائیچیک کر لیا تھا اور بدلے میں گرفتار ہوئے آتنگوادیوں کو چھڑا لیا گیا اس حادثے کے بعد اسرائیل کی اس سمیے کے پردھان منتری گولڈا میرا ہر کھلاری کے گھر خود گئی اور ان کے پریوار والوں سے وعدہ کیا کہ ہم ایک ایک آتنگوادی کو دھونڈ کر آپ کے بچے کی موت کا بدلہ لیں گے پردھان منتری گولڈا نے اس آپریشن کا ذمہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو سوپی موساد نے اسرائیلی کمانڈوز کے ساتھ مل کر ایک ایک آتنگوادی کو دھونڈا اور مار ٹھالا اس کے بعد 1976 میں اسرائیل سے پریس کے لیے روانہ ہوئی ائر بس اے 300 ہوائی ویمان کو فلسطانی آتنگوادیوں نے ہائیچیک کر لیا اور یوگانڈا سرکار کے سمرتن سے ویمان کو یوگانڈا میں لینڈ کرا دیا گیا اس ہوائی جہاز میں کل 248 لوگ تھے جس میں سے 94 یہودی تھے 12 کریو میمبر اور باقی انہ دھرم کے لوگ تھے کچھ سمائے بعد انہ دھرم کے لوگ کو واپس پریس پھیجا گیا اور یہودیوں اور کریو میمبرز کو آتنگوادیوں دوارہ مارنے کی دھمکی تھی گئی آتنگوادیوں کی مانگ تھی کہ اسرائیل چالیس فلسطانی آتنگوادیوں کو ریہا کریں دوستو اگر ایسا ہی حاصل بھارت میں ہوتا تو پوری میڈیا اور وپکش پارٹیاں سرکار پر آتنگوادیوں کو ریہا کرنے کا دباو بناتی پر اسرائیل نے ٹھیک اس کے بلکل وپریت کیا اور سو کمانڈوز کی ٹیم کے ساتھ یوگانڈا میں گھس کر ماترے نبے منٹس میں اپنے لوگوں کو واپس لے آئے اس آپریشن میں تین بند دکھوں اور ایک اسرائیلی کمانڈو کی موت ہو گئی جس کمانڈو کی موت ہوئی اس کا نام لیفٹیننٹ کرنل یو نتن نتنیاہو تھا یہ ورطمان اسرائیل کے پردھان منتری بینجیمین نتنیاہو کے بڑے بھائی تھے اس گھٹنا کے بعد اسرائیل نے اپنی سرکشہ میں صدھار کرنے اور ناکریکوں کی سرکشہ سنشت کرنے کا فیصلہ کیا اسرائیل نے ایرو کا نرمار کیا ایرو اسرائیل کا انٹی بیلسٹک مسائل سٹیفنس سسٹم ہے اس سسٹم میں کوئی بھی اسرائیل کا دشمن اسرائیل پر مسائل داگنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اسے ہوا میں ہی نشٹ کر دیتا ہے یا اس کی دشاہ آکرمڑ کرنے والے دیش کی طرف ہی کر دیتا ہے یعنی اسرائیل نے یہ سنشت کر دیا ہے کہ کوئی بھی مسائل وہ اپنی بھومی پر گرنے نہیں دے گا واقعی کمال ہے اسرائیل دن پر دن اپنی سینہ کو مضبوط کر رہی ہے اور انہوں نے یہ نیام بھی لاغو کیا ہے کہ اسرائیلی ناغری کو کچھ سالوں کے لیے سینہ میں بھرتی ہونا پڑے گا مہلاوں کے لیے یہ دو ورش ہے جبکہ پرشوں کے لیے تین ورش پھر وہ چاہے پردھان منتری کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو اسے بھی سینہ جوائن کرنی پڑے گی ایسا کرنے سے وہاں کے لوگ سکشم بھی بنتے ہیں اور انہیں اپنے سینکوں کی قدر بھی ہونے لگتی ہے دوستو اسرائیل نے ایک ایسا قانون بھی بنایا ہے جس میں پورے وشکے جتنے بھی یہودی ہیں وہ اسرائیل میں آ کر بس سکتے ہیں اسرائیل نے اپنی سنسکرتی کو بچانے کے لیے اپنی ویلپت بھاشا ہیبرو کو پنرجم دیا جو ویقتی ہیبرو بھاشا سیکھتا ہے اسے اسرائیل سکولرشپ دیتی ہے صرف سینے بل ہی نہیں اسرائیل ٹیک میں بھی بہت زیادہ آگئے ہیں اسرائیل پورے ورڈ کا ٹیک کیپٹل ہے سیلفون کو اسرائیل میں وکسٹ کیا گیا اسرائیل میں وائز میل ٹیکنالوجی وکسٹ کی گئی کمپیوٹر کے لیے پہلا انٹی وائرس سوفٹ ویئر نائنٹین سیونٹی نائن میں اسرائیل میں ہی بنایا گیا تھا پینڈ رائیو کا آوشکار بھی اسرائیل نے کیا پہلا الیکٹرک ہیئر ریموور بھی اسرائیل نے بنایا ڈرپ ایرگیشن جو اب کرشی کی ریلڈ کی ہڈی بن چکی ہے اس کا بھی آوشکار اسرائیل میں ہی کیا گیا تھا آپ جس بڑی کمپنی کے نام لیں مائیکروسوفٹ، گوگل، ایپل، یاہو، ایمازون، انچل، فیس بک سب کے بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز اسرائیل میں موجود ہیں ایسا اس لیے کیونکہ اسرائیل اپنی جی ڈی بی کا 4.5% آر این ڈی میں خرچ کرتی ہے اسرائیل دیش پیسہ اپنے لوگوں پر ہی خرچ کرتا ہے تاکہ وہ سوست اور سکشم رہیں جس کی وجہ سے آج کوئی بھی اسرائیلی اسرائیل چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں کام کرنے نہیں چاہتا وہ وہیں پڑھتا لکھتا ہے اور اپنے دیش کی ترقی میں یوگدان دیتا ہے جس کے پرنام سروب آج اسرائیل میں لائف ایکسپیکٹنسی 82 ورش ہے امریکہ، فرانس اور جئرمنی کی تلنا میں اسرائیل میں پرتی وقتی نوبل پروسکار سب سے زیادہ ہیں بھارت، سپین اور چین میں کروڑوں کی جن سنکھیا ہے اور اسرائیل میں صرف 87 لاکھ کی جن سنکھیا ہونے کے باوجود ان دیشوں سے زیادہ نوبل پروسکار ویجیتا اسرائیل کے ہیں اسرائیل میں لگ بھگ 93 پرتیشت گھروں میں پانی گرم کرنے کے لیے سولر انرجی کا اپیوگ ہوتا ہے جو دنیا میں سب سے آدھک ہے اسرائیل اپنی سنسکرتی کا بھی برابر دھیان رکھتا ہے اس لیے ہی اسرائیل میں پرک اپٹیا میوزیمز کی سنکھیا سب سے آدھک ہیں اسرائیل کی گائے دنیا کے لگ بھگ کسی بھی دیش کی تلنا میں آدھک دودھ کا اتپادن کرتی ہیں وہ بس ساؤتھ کوریا سے تھوڑا پیچھے ہیں اسرائیل دنیا میں پرتی ورش، پرتی ویقتی سب سے آدھک ویجیانک کاغذات کا اتپادن کرتا ہے کینسر روگیوں کے جیویت رہنے میں اسرائیل کو دنیا میں پہلا اسثان دیا گیا ہے اسرائیل ویشو کا چوتھا سب سے زیادہ سٹارٹ اپ فرنڈلی دیش ہے اسرائیل اپنے ان کا 95% ریکوائرمنٹس کا اتپادن خود کرتا ہے یہ سوچی بہت زیادہ لمبی ہے دوستوں جسے ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے پوری دنیا میں رہنے کے لیے اسرائیل سب سے بہترین دیشوں میں سے ایک ہے جبکہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور تھوڑے تھوڑے سمیہ پر چھوٹی چھوٹی جنگ بھی لڑنے ہی پڑتی ہے اگر آپ کے پاسپورٹ میں اسرائیل کا ٹھپا لگ گیا تو آپ اس کے آس پاس کے آٹھ عرب دیشوں میں کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں سوچئے اتنی چنوٹیوں کے بعد بھی آج یہ کسی لیونگ پرڈائز سے کم نہیں ہے اور یہ سب صرف اور صرف ستر ورشوں میں ہوا ہے اس کے پہلے اسرائیل کا نام تک نہیں تھا تو دوستوں یہ تھا اسرائیل کا اتحاس اور اسرائیل کا ورطمان ہم سمائے سمائے پر ایسی ہی ویڈیوز اپنے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں اس کے لیے آپ ہمارے پیج کو فالو کریں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی ٹیک کیر